آپ کا دس نمبر کا انٹرنل اگزام جو ہے وہ میں قویز کے تھروں لوں گا اور وہ قویز جو ہے ٹیلیگرام میں جو میں نے گروپ بنائے ہوا ہے آپ کے سبجیکٹ کا اس میں میں جو ٹائم بتاؤں گا اس ٹائم پر پوز کروں گا وہ قویز آپ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے اس ٹیلیگرام چینل میں ایڈ ہونا پڑے گا پہلے تو اس قویز کو جب آپ اٹیمٹ کریں گے اس کے لیے کئی امپورٹنٹ باتیں جن کو آپ کو دھیان دینا ہے اس قویز کو اٹیمٹ کرتے ٹائم پر ٹھیک ہے تو جو قویز میں اٹیمٹ کروں گا اس میں دس کوشن ہوں گے جو میں قویز آپ کو دوں گا اس میں دس کوشن ہوں گے اور ہر کوشن کے لیے آپ کو ایک منٹ ملے گا ماکسیمم تو ٹوٹل جو ہے وہ قویز ٹین منٹ کی ہوگی ٹھیک ہے تو اور وہ قویز جو ہے پندرہ منٹ تک اویلیبل رہے گی پندرہ منٹ کے بعد میں اس کے مارکس جو ہیں وہ اس میں سے نکال لوں گا ٹیک ہے اور اس پندرہ منٹ میں جو بھی جس نے اٹیمٹ کیا ہوگی اس کے مارکس لگیں گے اور جس نے اس پندرہ منٹ میں اٹیمٹ نہیں کی ہوگی اس کے مارکس نہیں لگیں گے ٹیک ہے اور جب آپ اس قویز کو شروع کریں گے تو وہ دس نٹ میں ہتم ہو جائے گی اور ہر کوشن کے لیے آپ کو اس کی ایک ہی میٹ ملے گا اور جب آپ وہ قویز اٹیمٹ کریں گے تو اس کو آپ کئی بار اٹیمٹ کر سکتے ہیں لیکن جو اس کے مارکس جو ویلیڈ ہوں گے وہ فرس ٹائم والے ریکارڈ ہوں گے ٹیک ہے تو اگر آپ سیکنڈ ٹائم اٹیمٹ کر لیتے ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں آئے گا صرف جو فرس ٹائم میں آپ نے ریکارڈ کیا ہوگا وہ ہی آئے گا تو اس قویز کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو جیسے یہ قویز دکھ رہی ہے یہاں پر آئی ایف ایم کی کوئیز وونڈر فل کوئیز تو یہ اگزامبل کے طور پر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو جب یہ قویز آئے گی تو اس کو آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ ڈس قویز پر کلک کرنا پڑے گا یہ تین open here آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ ڈس قویز پر کلک کرنا پڑے گا جب آپ start this quiz پر click کریں گے تو وہ quiz شروع ہوگی پھر آپ سے option پوچھے گی تو اس کے according آپ اس میں کریں گے اچھا ایک چیز اور کہ اس quiz کو بیچ میں back نہیں کرنا اور applications کو switch نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کا marks اس میں مطلب quiz attempt نہیں کر پائے تو جو جتنا آپ نے attempt کیا ہوا ہوگا اتنا ہی marks اس میں record میں آ جائیں گے دوبارہ attempt کرنے پر وہ marks آپ کے update نہیں ہوں گے تو دھیان سے جب آپ start کریں تو quiz پوری کرنے کے بعد ہی اپ سے switch کریں دوسری اپ میں اس کو back نہ کریں تو start کرنے کے لیے ہم اس کو start this quiz پر click کریں گے جب ہم start this quiz پر click کریں گے تو وہ ہمیں quiz bot پر لے جائے گی اور نیچے start کرنے کو بولے گی تو نیچے start لکھا جائے گا تو اس پر start پر click کریں گے جب وہ start پر click کریں گے تو یہ message آئے گا quiz wonderful quiz تو یہاں پر تو میں پہلے اس quiz کو attempt کر چکا تھا تو اس لیے اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے you already took this quiz your result on the leaderboard یہ تھا میرا result آیا ہوا ہے اس میں اور اب میں جب اس کو کروں گا دوبارہ تو وہ update ہوگا نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پہلے attempt kit تھا تو اس لیے attempt آیا ہے اور اب اگر نئی quiz ہوگی تو وہ یہاں پہ میں try again کروں گا تو میں اس کے لیے آپ کو ایک نئی quiz attempt کر کے دکھا دیتا ہوں جو نئی quiz جو ہے وہ کیسے آئے گی تو نئی quiz میرے پاس جیسے اس میں آئی بھی ہے یہ ہے quiz 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 یہ والی quiz میں attempt کر چکا تھا ایک اور quiz ہے یہ والی quiz ٹھیک ہے تو یہ start this quiz میں یہ والی start کرتا ہوں تو یہ بھی میری attempt کی ہوئی ہے اچھا وہ وہاں پر دوسری attempt کیے کرنے کو آئی گیا تو پہلے مجھے وہی کرنے پڑے گی تو start this quiz میں اس کو start ہی کر دیتا ہوں تو یہ start کرنے کے لیے پانچ questions ہیں یہ والی نئی quiz ہے پانچ questions تو اب یہاں پہ مجھ پوچھا ہے کہ آپ ready ہو تو اگر ready ہو تو I am ready پر مجھے click کرنا ہوگا تو میں I am ready پر click کروں گا اس کے بعد ابھی countdown شروع گیا دو تین ایک ٹھیک ہے اب میں اس کو جو بھی quiz آ رہی ہے اب میں اس کے question پڑھتا رہوں گا اس کو میں attempt کرتا رہوں گا جیسے میں نے یہ first thing یہاں پہ یہ time چل رہا ہے two fifty four two fifty three تو جیسے میں نے select کر لیا اگر یہ غلط ہے تو یہ red دکھا دے گا ٹھیک ہے پھر فوراں دوسرا question آ جائے گا پھر میں اس کو پڑھ کے یہاں پہ click کر دوں گا یہ غلط ہے تو red دکھا دے گا پھر فوراں دوسرا question آ جائے گا پھر یہ green صحیح دکھا دیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہوگا تو وہ green دکھا دیا گلط ہوگا تو red دکھا دے گا یہ دیکھو یہ red دکھا دیا ٹھیک ہے اور پھر یہ ایک اور select کیا یہ red دکھا دیا تو اس نے میں یہاں پر میرا جو leadership court پہ بتا جائے کہ میرا جو ہے correct ایک answer ہے wrong 4 4 answer ہے اور میں نے 20 second میں complete کیا ہے ٹھیک ہے اور میرا چھتروہ position ہے ٹھیک ہے تو اس میں میرا mark یہاں پہ بتا چل گیا جس میں correct تھے اس کا mark میرا ہو گیا اور اگر میں یہاں پہ try again اگر کرتا ہوں تو میرا یہ mark جو ہے update نہیں ہوں گے بلکہ جو میرا first time attempt میں آیا ہوا وہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا subject کا بھی دیکھ لیں quiz کو attempt کرنے سے پہلے آج جب time میں نے بتایا اس time سے پہلے پہلے اپنا subject revise کر لیں اس subject سے question آئیں گے اور پھر quiz کا time ہوگا اس time پر attempt کریں جیسے میں نے 4 10 minute کا time دیا ہے تو 4 10 minute پر telegram چینل میں post کر دوں گا ٹھیک ہے quiz کو اور پھر 15 minute میں 15 minute کے بعد اس میں جو بھی marks ہوں گے وہ میں نکال لوں گا اس کے بعد کوئی marks کسی کے update نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو دھیان سے first time میں پورا attempt کریں ٹھیک ہے تو اگر کوئی problem ہو تو پہلے ہی مجھ سے پوچھ لیں کی کی جو بھی problem ہے میں اس میں بتا دوں گا کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے اور telegram چینل کو جوئن کر لیں quiz کے ٹائم سے پہلے پہلے